اس اسرحال میں ایک لڑکی کیسے نباہ کریں نئے لوگ نیا مزاج سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بات بے بات مائن نہ کریں رنج و غم کو دل میں جگہ نہ دے اب اسے پچھلی فیملی چھوڑنے کا غم ہے جہاں اس کے نخرے برداشت کیے جاتے تھے جہاں لوگ اس کی باتوں کو اگنور کر دیتے تھے رہ رہ کے اسے یاد آتا ہے وہ کتنے اچھے لوگ تھے جہاں میں رہتی تھی اور یہ کتنے برے لوگ ہیں جن میں میں آگئی ہوں حالانکہ نہ وہ اچھے تھے نہ یہ برے ہیں وہ ایسے تھے کہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا اور یہ ایسے ہے کہ انہیں بھی توقع تھی کہ آنے والا آنے والی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو اس کے لیے بھی بڑی مشکت ہو گئی اس وجہ سے لڑکی کو یہ سمجھ کے جانا چاہیے کہ اب میرے لیے عمل کا میدان میرا سسرال ہے اور میں نے وہاں جا کے ان کی غلطیاں نکالنے کے لیے مجھے مقرر نہیں کیا گیا ان کے ایپ پکڑنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا ان کی باتوں پر ریاکشن کا اظہار کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا اس لیے اگر امید کے خلاف کوئی طرز عمل اختیار کر رہا ہے تو ایسے میں لڑکی کو یہ سکھا کے بھیجنا چاہیے وہاں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی لوجک دے کے بدگمان ہونے سے اپنے آپ کو بچائے اور اچھی لوجک دے کے ایسے روئیوں کو اپنے دماغ سے نکال دے اور دیکھیں کہ آپ آپ کی بیٹی یا ایک لڑکی کا جو ذہن ہے اس کا دل ہے وہ کوئی کورے دان تھوڑی ہے کہ اس میں کورائیں کٹھا کرتے رہیں فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا آپ کسی بھی لڑکی کو جس کی شادی ہو نا کچھ عرصے کے بعد دیکھیں آپ اس سے کچھ پوچھنا نہ چاہیں وہ ذرا سا موقع پا کے لگے گا سب کچھ باہر آ جائے گا اور یہ کسی ایک لڑکی کا معاملہ نہیں ہر لڑکی کا معاملہ ہے almost کیونکہ سکھائے نہیں جاتا تو سسرال میں کامیات زندگی گزارنے کے لیے سسرالی مسئلے کو حل کرنے کے لیے لڑکی کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ حسنِ ذن کیسے رکھنا ہے بدگمان ہونے سے بچنا ہے کسی کے ناموافق طرز عمل پر کس طرح سے اپنے ذہن کو پوزیٹیف رکھنا ہے پوزیٹیوٹی سکھانی بہت زیادہ ضروری ہے اور اتفاق سے اگر کسی لڑکی کی ماں مصوت مزاج کی حامل نہ ہو یا باپ مصوت مزاج کا حامل نہ ہو پھر تو گھر وسنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹی کو سبق دیتا ہے سسرال میں اکڑ کر رہنا ورنہ لوگ تمہیں دبا لیں گے جو سمجھدار باپ ہے وہ ہمیشہ بیٹی سے یہ کہتا ہے سسرال میں دب کر رہنا باتیں تو بہت سادہ سی لگتی ہیں لیکن گہری بہت ہیں سسرال میں دب کر رہنا ورنہ لوگ تم سے اکڑیں گے اب آپ دیکھیں کہ دونوں کا ریزلٹ آتا ہے اگر وہ اکڑ کر رہے تو یہ نادانی ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ کوئی اکڑے گا تو دوسرا دب جائے گا سسرال میں کوئی کس وجہ سے دبے گا بھئی بیٹی اگر اکڑتی ہے گھر میں یہ بہن اکڑتی ہے تو یہ رشتہ ہی اس نوعیت کا ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے عادی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں اس کا غصہ ہے تھوڑی دیر وقت ٹھیک ہو جائے گا یہ وقتی ہے یا عادت ہو جاتی ہے نا رویوں کی اور اس کی اصلاح نہیں ہوتی یا اصلاح کرنے کے نہیں سوچتے تو میکے میں تو لڑکی اسی طرح سے دباتی رہتی ہے لیکن سسرال میں وہ دب کر رہے تو تب ہی اسے عزت ملتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ہر لڑکی کو دب جانا چاہیے بارے میں برا نہ سوچے بدگمانی نہ کرے ہر ایک عزت اور احترام کا خیال رکھے اور اپنے فرائض ادا کرے اور اپنے آپ کو پوڑے داننا بننے دے یعنی جس میں ہر وقت لوگوں کے بارے میں بری باتیں بھری رہیں دو خواتین کا میں اس وقت آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہتی ہوں ایک لڑکی جس کی شادی ہوئی تو وہ شادی کے بعد اس نے سسرال میں بھی اسی طرح سے بیکار وقت گزارنا شروع کر دیا جس طرح سے میکے میں گزارتی تھی پہلے پڑھتی لکھتی رہی تو ماں باپ نے سوچا کہ اچھا چلو پڑھ لکھ رہی ابھی اس کے پاس وقت نہیں ہے اور وہ جو کچھ بھی کرتی تھی جیسے بیٹے کا خیال رکھا اسی طرح سے بیٹی کو بھی بیکار زندگی گزارنے کا عادی کر دیا جب شادی ہوئی تو اس سے تو یہ بہت زیادہ ضروری محسوس ہوا کہ وہاں پر بھی اسی طرح سے وقت گزارا جائے لیکن سب لوگ اس کے بارے میں بہت کوشیس ہو گئے تو اس نے اپنے گھر والوں کو واپس آ کے بتایا کہ میرے لئے وہاں رہنا ممکن نہیں ہے وہ میرے بارے میں یوں سوچتے ہیں مجھے یہ کہتے ہیں یہ اور یہ تو گھر والوں نے بھی ون سائیڈڈ سٹوری سن کے سسرال والوں سے پوچھنا بھی گوارہ نہیں کیا کے بعد کیا تھی لڑکی گھر رہی آپ اس کے معاملات میں جب صلح کی نوبت آئی تو انہوں نے پیرنٹس نے آگے بڑھ کے صلح کرنے سے انکار کر دیا پھر کافی عرصے تک لڑکی جو ہے وہ اسی طرح سے والدین کے گھر رہی جب اس کی بھاویاں آئیں جب گھر میں حالات بدلے تو پھر اسے فیل ہوا کہ میں نے غلطی کی دکھ میں مبتلہ ہوئی اور ایک بہت بڑی بیماری کے بعد اس کا انتقال ہو گیا یعنی طویل مدت اس نے گھر میں گزاری اور اس طرح سے گل سڑ کے اس نے زندگی اپنے ماں باپ کے گھری گزار دی کیا چاہتی تھی بیکار رہنا بھلا بیکار رہنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی چاہیے بیکاری سے بیماری تک بھلا زندگی کا یہی حاصل ہے ایک اور لڑکی تھی جس کی شادی ہوئی شادی کے بعد اس نے بیکار رہنے کی بجائے دوسروں کی مدد کرنا اور اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے پیش کرنا شروع کر دیا اس کے پاس بھی وہی وقت تھا اس نے بیکار گزارنے کی بجائے اس کو کارامت بنانا شروع کر دیا کہ جب لوگوں کے درمیان رہنا ہے تو رہنے کے لیے اپنے کچھ فرائض ہیں جو ادا کرنے ہیں تو جب اس نے اپنے فرائض ادا کرنے شروع کیے تو شروع میں اس لڑکی کو کوئی مقام نہیں ملا اس کی شکل بھی واجبی سی تھی اور لوگ اس کی شکل کی وجہ سے اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے لیکن جب کچھ عرصہ گزر گیا تو کئی سالوں کے بعد اس کو یعنی اس کی خدمت کی وجہ سے فیملی نے بہت یعنی اسے مقام دینا شروع کیا بلاخر وہی لڑکی اپنے گھر کی مالکہ بن گئی اور سب خاندان والے اس سے محبت کرنے لگے اس کی عزت بھی بھڑ گئی اور یوں یعنی کہ جس خاندان میں اس کیلئے بلکل کوئی گنجائش نہیں تھی وہی خاندان اس کو سب سے زیادہ فوقیت دینے لگا وقت لگتا ہے دل جیتنے کے لئے تو آپ دیکھئے کہ وقت تو اس کے پاس بھی تھا جس نے بیکار گزارنا چاہا اور وقت اس کے پاس بھی تھا جس نے اپنے وقت کو کارامت بنا لیا تو یہ زندگی کا وقت جو ہے موبائل پہ کھیلنے کے لئے نہیں ہے مجھے لگتا ہے پہلے تو اور بات تھی لیکن آج کی دور میں سسرال جاتے ہوئے موبائل لڑکیوں سے لے دینے چاہیے یعنی موبائل کا جو ناجائز استعمال ہے وہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس قدر یعنی بھڑک لگی بھی ہوتی ہے سب کے کہ اچھا ایک گھنٹہ ہو گئے موبائل نہیں دیکھا یا دو گھنٹے ہو گئے موبائل نہیں دیکھا یا اسی طرح سے تو یعنی نماز پڑھ کے ابھی ذکر نہیں کیا تو موبائل بہلے اٹھا لیا کہ کیا پتہ کچھ ہو گیا ہو تو اتنے میں جو کچھ ہو چکا وہ سب کی خبر لے لیں تو اس طرح سے اس موبائل کی وجہ سے ان کی مصروفیت ایسی بن جاتی ہے جو اصل میں مصروفیت نہیں ہے اصل میں وہ بیکاری ہے یعنی اگر کوئی لڑکی سارا وقت معذرت کے ساتھ میں بہت معذرت چاہتی ہوں میں یہ نہیں کہتی کہ ہر چیز غلطی ہوتی لیکن بہرحال اگر کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر پہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ادھر سناپ چیٹ پہ ادھر یوٹیوب پہ ادھر فلان چیز ادھر فلان چیز یعنی ہرے کی اپنی پسند ہے نا تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سرگرمے عمل ہیں اس کو وہ کارامت زندگی اگر سمجھتی ہیں تو ہرے کارامت ایکٹیویٹیز میں تو شمولیت اختیار نہیں کر رہا ہوتا مجھے تو ایسا لگتا ہے بہت سارے گروپس ہیں جو بہت اچھے قوزز کے لیے بنائے جاتے ہیں لیکن وہ گروپس بھی بعض اوقات انسان کے وقت کا زیاں کا سبب بن جاتے ہیں جب انسان اس میں کوئی پوزیٹیو رول نہیں پلے کر رہا ہوتا اور اس سے کچھ لن نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کے بس اگر سو میسیجز آئے ہزار میسیجز آئے آپ کو وقت تو چاہیے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے بہرحال جہاں فائدہ ہے وہاں نقصان بھی بہت زیادہ ہے اور جہاں آپ فل ایکسپوئیر دیتے ہیں اپنی اولاد کو کہ جو جی چاہے کر لو تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ سسرال میں ہونے جب ایکسپوئیر نہیں ملتا وہی لڑکیاں ڈپریشن میں جاتی ہیں آپ کا رول فرق ہے